سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ہلو سلام علیکم دوستوں میں ہوں خوش آمدید کہتے ہیں ہم ایک بالشاہ دیکھ رہے ہیں اب شیف ٹونٹی ون انوار رمضان اور بلکل مزے مزے کے دستخوان سج رہے ہیں پاکستان میں دنیا بھر میں جہاں کئی مسلمان بس رہے ہیں اور آج بھی ہم روزہ داروں کے لیے مزید ویڈیوز بنائیں گے چاہے سہر او افتار سہر او افتار کوشش کریں گے کہ دونوں کے لیے کچھ مزے کی رسیبی زاب کے ساتھ بلکل شیئر کی جائیں آج کا مینیو بھی یقین بہت مزے کھائی جی اور مینیو کی جانب بھی سلتے ہیں آپ کی پارٹسپیشن کا سلطہ جاری ہے انشاءاللہ آج بھی روزہ داروں کے لیے کچھ خاص بنا رہے ہیں پاکستان میں دوسرے روزے کی افتار ہوگی انشاءاللہ اگلے ٹو آرز کے بعد دو گھنٹے کے بعد یہ دو گھنٹے ہمیں مزے کے گزارنے اچھے گزارنے افتاری کی تیاری کر لیے ریسیبی شیئر کریں سیکنڈ افغانی بوڈی سوال اتنا سا ہے روزے میں ہم کھانا بھی نہیں کھاتے پانی بھی نہیں پیتے ایک عام انسان پانی پیے بنا کتنے دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے ایک عام انسان پانی پیے بنا کتنے دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے جواب دیں گے کال کر کے جناب اس وقت افغانی بوڈی کے علاوہ یہاں موجود ہے کہتے ہیں دودھ ہمیشہ اچھا ہی ہونا چاہیے تو موجود ہی ہمارے پاس جہاں پر گوڈ ملک گوڈ ملک موجود ہے جس کی پیکنگ میں دو کلر آپ کو دکھیں گے جس میں ریڈ بھی ہے بائٹ بھی ہے ٹھیک ہے جی گوڈ ملک کی اگر بات کی جائے تو بہت زبردست فلیور لاتا ہے ٹیکچر لاتا ہے کلر لاتا ہے بلکل کہیں گے گوڈ ملک جیا کرو گوڈ ملک جیا کرو اچھا اچھی لائف کو گزارنے کے لیے جینے کے لیے ضروری گوڈ ملک تو گوڈ ملک سے ایک بہت مزے کا شیک بنائیں گے خجور کا خجور بہت اہم چیز ہوتی ہے تو بداؤٹ بیسٹنگ انی ٹائم ریسی بک جانب چلتے ہیں جناب افغانی چکن بوٹی کیلئے چکن بوٹی موجود ہے یہاں پر کیوں بسم نے کارٹلی ہے 1.5 kg 1.5 kg دیگر انگیڈینٹس میں کالی مرچ نمک سولٹ پسا ہوا گرم مسالہ ٹھیکے سوکھی مہتھی پسا ہوا گرم مسالہ ادرک لہسن پسا ہوا لال مرچ ٹھیکے جی یہ اس کے ہو گئے انگیڈینٹس دہی بھی ایڈ کرنا ہے اور گوڑھ ملکی فریش کریم بھی اس ریسی بکہ سب بنے گی چپاتی کے ساتھ آج ہم اپنے افتار میں اس ہفغانی بوٹی کو انجوائے کرنے جا رہے ہیں تو پروسیس کے جانب چلتے ہیں مارینڈ کر لیتے ہیں اچھی طرح سے 1.5 kg برونلے چکن میں اور ساتھ اس کے چولہ بھی جلا لیں گے جو لوگ افتار میں بنانا چاہیں آپ یہ کیجئے گا کہ افغانی بوٹی کو تیار رکھ لیجئے گا افتار آپ نورمل افتاری کر لیں افتاری کے بعد جب کھانا کھانے جائیں یا افتار کے ٹائم اگر انجوائے کریں اس ٹائم آپ گرم گرم بنائیں بہت مزائے گا آگاز میں اٹھ کرتے ہیں وہ اجزہ کہا جارہ جس سے ذائقی کا آگاز ہوا سولٹ نمک مرچے آپ سے سوال ہے وہ لوگ جو اپنی ٹیوی سکین کے سامنے موجود ہیں مرچے کتنی ہونی چاہیے آدھا چمچ آئے کا یا ایک چمچ کیا کہتے ہیں آدھا چمچ اور چلی زرہ سیوریڈ کی اور کالی یہ بھی آدھا چمچ لگ بگ آدھا چمچ گرم مسائے بسا ہوا یہ بھی آدھا چمچ سوکھی میں تھی یہ ایک چمچ چاہے کا بند ٹیسپون اور اس کے ساتھ ہی حصہ سیوریڈ کا دہی فریش یوگرٹ دو کپ اس کی ایک سوس بھی آنسج کرنے جا رہے ہیں تیار میں اور اسی دوران اسی دوران ہم نے گوڈ ملک گوڈ ملک گوڈ ملک کی فریش کریم ایڈ کرتے ہیں جی بہت محبت کے ساتھ اسے پیار سے رمضان ہو روزے ہو مشکل آتا ہے لیکن محبت اور پیار کا ساتھ نہیں چھونا محبت سے ہر کام کرنا جی ایک چمچ شامل کیا ہیلو اسلام علیکم جی جا چکی ہیں بھر شکریہ پھر ٹرائے کر کیجئے بتائیے جو سوال پوچھا آپ ایک انسان پانی کی بینا کتنے دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے مکس کر لیجی اچھی طرح سے اور یہ اتنا سا کرنا ہے آپ نے کیسے رکھ لیجیے آپ تاکہ جب آپ بنائیں تو اور اس کا اچھا فلیور ڈیکچر ہے اسی دوران ہم نے کوکنگ آئل بھی اس میں اڈ کرتے ہیں دو چمچ دو چمچ کوکنگ آئل اسی بھی ہم نے شامل کیا اور پھر اسی سے مکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی مکس کر چکے ہیں اور اس کے بعد اسی ہم نے وڈ اسکیور کے اندر بھر لیتے ہیں تو ہم نے ایک ویل میکس کی بیوٹیفل جو یہاں پہ کتلریز موجود ہیں اس کے جو بلیٹرز موجود ہیں تو اس میں ہم نے یہ سیڈ کر کے رکھتے رہیں گے آپ جواب دیجئے سلسلہ جاری ہے آپ کی رائے کا بھی ٹھیک ہے جی اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم ہلو اس طرح سے آپ نے بھر لینا بھی ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے بہت محبت اور پیار کے ساتھ اور چاہے آپ مٹن یا بیش میں بھی بنا سکتے ہیں یہ مرضی آپ کی اس طرح رکھتے رہیں گے آئل بلکل ریڈی ہو رہا ہے اور اس طرح سے اپنے سے تیار کر لینا بھی سلسلہ بلکل جاری ہے افغانی چکنگ بوٹی کی رسے بھی شرکت ہے ایک دو اور تین تین بوٹی ہیں اس کے اندر ہم ڈال چلیں گے ٹھیک ہے جی تو بس پروسیج جاری ہے اور اس کے ساتھ بریک اٹھ جانے بھی کچھ دن میں جائیں گے پروسیج جاری ہے اور اس طرح آپ جتنی بھی کوئنٹیٹیو آپ بنا سکتے ہیں لیکن ایک چیز جو ہم نے ہمیشہ بات کی ہر پلیٹ فارم پہ ہر ریڈیو ہر ٹی وی پہ بات دکھی کہ کھانوں کو ذائقی کے ساتھ ساتھ سہت کے لیے ضرور بنایا جائے ویسے ہی باہر دنیا بھر میں ایک جنگ لگی ہوئی ہے انہیلتی کھانے کھانے کھا کے آپ اپنے اندر ایک جگہ جنگ لگا جاتے ہیں ٹھیک ہے جی دوستوں کچھ دیر کے بعد جیسے ہی دھاؤں گے اس کے بعد ہم نے سے فرائنگ کی جانب 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 ہے ایک اور اس کی ورڈ کے اندر بلکہ دو موجودیں ایک سال بنا لیتے ہیں پھر اس کے فرائنگ کی جانب ہم جائیں گے ایک اور یہ دوسری بیس میں ایک بار موڑ تیسری بھی ٹھیک ہے جی ایک اور لاسٹ یہ جو سکیور موجود ہے اس میں بسی طرح سے ہم یہ تیار کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو بس ہی ہو چکے ہیں تیار اب چلتے ہیں باقی پروسس کے جانب اور سی ہم نے بلکل آئیل ہمارا جیسے کہ آپ دیکھنے ریڈی ہے چولا جلا رہتے ہیں اور اس میں میں ایڈ کرتے ہیں لگ بگ دو چمجھ کوکنگ آئل لگ بگ دو چمجھ شامل کرتے ہیں ہم کوکنگ آئل کے آئل کے آئل کو گرم ہونے دیجئے اس کے بعد اس میں شامل کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے گرم ہونے دیجئے اچھی تاثر ہے جب تک آئل گرم نہ ہوں تب تک آپ نے ایڈ نہیں کرنا ہے اس بات کا آپ نے بلکل خیال اکھنا ہے دیان دیان آپ نے ٹھیک ہے جی اس درہا سا آئل گرم ہو جائے اس کے بعد ہی ہم نے سفرائی کرنا ہے ٹھیک ہے جی ایک ایک کر کے ہم ہماری افغانی بوڈیس میں امیٹ کر رہے ہیں اور یہ پانچ پانچوں شامل کی نورمل آنچ میں کوک کرنے دیجئے کلر آئے گا اس کے بعد اسے ٹرن آور کرنا ہے اس طرح کل کی ریسی بھی آپ سب کو پسند آئے یہ بھی انشاءاللہ پسند آئے کہ ضرور ٹرائے کیجئے ریسٹورنٹز ہوتیلز بننے دنیا میں لیکن آپ اپنے گھر میں اس طرح کی مزے کی کھانے ضرور آپ بنا سکتے ہیں جواب دیں گے اس مرتبہ آپ سب بات بھی ہو سکتے کہ ایک انسان پانی بھی بینہ کتنے دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو پروسج جاری ہے ایک اور ٹپ شیئر کرتے چلیں آپ کے ساتھ کہ جب تک اس کا پروسج جاری ہے اب اس سوس کے اندر وہ ہم تیار کر چکے ہیں اب اس سوس کے اندر ایڈ کرتیں ہم کون فلور میں 1 ٹی بل سپون کون فلور ایڈ کرنا ہے میٹ انکالنے کے بعد جو باقی مصالہ سکتا تھا اس کے اندر اک چمج کون فلور ایڈ کرنے کے بعد دعو اسے زیادہ، مکس کر دیجئے اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے کلر آتا جائے گا اسے ہم ٹرن آور کریں گے کیا ہم یہ بیپ مٹرن یا فش میں بنا سکتے ہیں بلکل آپ بنا سکتے ہیں فش کو ذرا خیل لکھنا ذرا مشکل آپ کو آئی ہوگی لیکن بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے نورمال آنچ میں بنایئے بہت زیادہ چولہ تیز نہ رکھیں گے ٹھیک ہے نورمال آنچ میں رکھیں گے پروسیس اس کا بلکل جارہی ہے پھر سے دیکھنی جو اگز آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم نے چکن بولنے کے اندر دہی اڑکیا فریش کریم اڑکیا نمک پر صاف ہوا گرہ مسالہ اڑکیا کالی میرس لال میرس کوٹی بھی اور سوکھی میتھی اڑکر کے مکس کیا اور اس کے بعد اس میں نے فریش کریم اڑکیا گریلنگ بھی کہت سکتے ہیں بہت کم آئل میں دو چمچ آئل اس میں اڑکیا تھا دو چمچ آئل اس مرینیشن میں ہم نے شامل کیا تھا اس کے بعد سب پروسیس آپ کے سامنے جاری ہے چپاتھی نان پراتھے یا چاول کے ساتھ بھی اس سے آپ انجوائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب بس یہ بات کیے اور اس کا پروسیس جاری ہے کلر آنے دیجئے اور آج سائز سے یہ گلتہ بھی جا رہا ہے سوفٹ ہوتا جا رہا ہے ٹینڈر ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کا پروسیس جاری ہے اور مینویل ہم اس کی سارا گانیش کی اور باقی چیزوں کے ساتھ سے تیاری کر لیں گے ٹھیک ہے جب تک اس کا پروسیس جاری ہے تو ہم ایک اٹھے پیاز موجدیں وہ بھی کاٹ لیتے ہیں کھجور کا شیک بنائیں گے کھجور قدرت کا زبردست تحفہ ہے ہم سب قریب کو پیاز سمپلی چھیل لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پیاز کو کاٹ لیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح ہم یہ کہ آج کو بھی پروسیس جاری ہے اور گھروں میں جو خواتین موجود ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریشن یا ٹینشن کی بھی شکارن کو لگتا ہے کہ کرو ہونا اور اس صورتحال کب بہتر ہوگی تو ایک یہ ایک انٹرنیشنل اکدارے نے تحقیق کر کے بتایا کہ انشاءاللہ پاکستان نے جون تک بہت زیادہ ستانویں فیصد کہا گیا کہ کنٹرول میں آ جائے کر رہا تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ کوشش کرنا ہے کہ جو سوشل ڈسٹینس اور بنیاں دی چیزوں کو فالو کرنا ہے پیاز اسلام کارچنر آپ تاب تاب جوائن کر چکے ہم بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو ہلو جی آفتاب صاحب کیسے ہیں آپ ہلو جی آواز آرہی ہے آواز نہیں آرہی مجھے آپ کی بلکل بھی اب آرہی ہے جی آفتاب صاحب بول رہا ہے ہلو آواز نہیں آرہی ہے جی بہت شکریہ اچھا دوستان ایک میرے بریک کے جانب چلتے ہیں بریک سب واپس آئیں گے تو یہ باقی مرینیشنل سب بھی کوک کرنا ہے سبزیاں بھی خجور کا شیک بھی اور امید کرتے ہیں جو ہمارا یہ شو اچھا لائے کے ٹونٹی ون نیوز پہ اب شیف ٹونٹی ون اس میں بریک کے بعد آپ کی آپ سے بات بھی ہو سکتے کہ جواب لیں گے ایک انسان پانی پی بینا کتنے دنوں تک زندہ رہ سکتے ہیں بریک کے بعد کونٹیونی کرتے ہیں پروچا موٹ پروچا اگر سکتے ہیں آپ کو طرف کونٹ پروچا پروچا موٹ کونٹ پروچا موٹ موسیقی 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 ویلکم بیک ٹوار شوزو دوستوں خوش آمدید کہتے ہیں انشاءاللہ دوسرے روزے کی افطار ہوگی پاکستان میں اور آج ہمارے افطار کی ہم آج روزے داروں کے لیے بنا رہے ہیں افغانی چکن بوٹی تو اس وقت جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیار ہوتی جاری ہے دونوں جانب سے تیار ہو چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم پرفیکٹ اور جب آپ بائٹ لیں گے تو باہر سے چٹپٹی ضرور ہے آپ کو کرسپی فیل ہوگی پر جب آپ بائٹ لیں گے تو سواف جوسی ہے جوسی میٹ ہونا ضروری ہے ہم سب کا حق ہے روزداروں کا حق ہے ان کو اچھا کھانا ملے ٹھیک ہے جی تو یہ پروسیس جاری اور اسے ہم نکال لیں گے نکال لیں گے باقی پروسیس کی جانبی چلتے ہیں سوال صرف اتنا سا بوچھا آپ سے کہ ایک انسان پانی پی بنا کتنے دنوں تک زندہ رہ سکتا آپ کے جوابات ہمارے ججز بالکل نوڑ کریں گے تو آپ جواب دیجئے جو کلر آ چکا ہے بوٹیوں گے نکال لیتے ہیں جی ایک دم پرفیکٹ کلر سوفٹ جیوسی ٹھیک ہے جی اگر آپ کی پاس بوڈی سکیور نہ ہو تو کس طرح بنا سکیں باقی وہ پروسیس آپ کو دکھاتے ہیں چولہ پھر سے جلایا پہن ساپ کلی جی یہ خاص مارینیشن جنہوں نے ابھی دیکھنا شروع کہ آپ کو بتائیں آدھا کلو بون لے سکن میں ہم نے دہی شامل کیا فریش کریم ملائی گوڈ ملک کی فریش کریم ملائی نمک کالی مرز پرسا گرم مسالہ، سوکھی میتھی، لال میشکو ٹی بھی، ادھا گلیسن، ایک چم مجھ کون فریش کر کے مرینیڈ کیا وہ ڈسکیور میں بڑھ کے ہم نے فرائی کر کے نکال لیا باقی ہم میزیٹیز بناتے ہیں چولہ کو یہ پین گراؤنے دیجئے اس کے بعد یہ باقی پہلے بوٹیاں نکال لیں گے اور بوٹیاں کو کوک کر لیں گے پہلے آپ نے بوٹیوں کو ایک طرح سے فرائی کر لیں گے بہت سے لوگ انفورچنیٹلی جو بات کریں 2020 میں داخل ہو چکے ہیں 2020 میں بھی اتنے سال گزر چکے ہیں آج بھی چکن کبھے اتنا ہی کوک کرتے ہیں جتنا بیر کو جو بہت غلط بات ہے دو سے تین مند میں غلط جائے آپ ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام ربو بچ کریں ریدہ کیسے ہیں آپ جی جی آپ سے صحت کروں میں تمہیں ٹھیک ہوں رمزان مبارک آپ کا بہت بہت جی جی آپ کا بھی مبارک جو بھگت آپ کا خوش تک کریں آمین آپ کیوں بے افتاری بن گئی آپ کی جی جی بلکل بیاری چل رہے گئے ہماری آپ باتین جب آمنی بوٹی پر ملک رہے ہیں کون سی بوٹی بنا رہے ہیں پتوانی ایکسی ہے تمہیں بڑا یہ گا گئی بہت شکریہ رہید آپ خوش رہے ہیں شادو آباد رہے ہیں کلر آیا ہے اسے ٹرن آور کیا ہم اسے آج چپاتی کے ساتھ اسے پیش کرنے جا رہے ہیں پر یہ آپ کی مرضی پہ ہے آپ چاہیں تو اسے پراٹی کے ساتھ پیش کریں چاہیں تو نان کے ساتھ پیش کریں چاہیں تو وائلڈ رائز کے ساتھ لیکن آج اسے ہم چپاتی کے ساتھ اسے افتار میں ہم اسے انجوائے کرنے جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جیسے کوک کر لیجی اچھی طرح سے جی جناب سرمد صاحب ہلو اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون بات کری ہیں آپ ہمانور بات کر رہے ہیں ہمانور آپ کی روزے میں آواز بھی چینج ہو گئی ہے لیکن بہت آپ کی آواز سے فین نہیں ہو رہا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے ہمانور صحیح ہے ہو جاتا ہے ظاہر ہے کام بھی مطلب ہے وائلہ کینے کے کام پڑھ جاتا ہے روزہ کر سے جا رہے ہیں آپ کے شکر الحمدللہ اب تو ہماں عید کے تیاریہ بھی نہیں ہو سکیں گی شادیہ بھی رک گئی ہیں نگبال صاحب امی پاپا کی وجہ سے مطلب ہے یہ عید تو میں ایسے بھی نہیں بناؤں گی اپنے سالے سواب کے لئے دعا کرتی امی پاپا کے لئے اپنے سب کے لئے جن جن کے والدین کی وجہ سے بھی اور آج افغانی بوٹی بنا رہے ہیں آپ؟ بلکل افغانی بوٹی بنا رہے ہیں اور بلکل بننے والے ہیں بلکل لاس مرائل میں داخل ہو چکے ہیں نگبال صاحب یہ تھوڑی سی جس وائٹ جو سہنے ہوتے ہیں جو سفید چننوں کو کیا کرتے ہیں؟ جو سفید چننوں کو کیا کرتے ہیں؟ جے 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ضرور ضرور ڈافرنیٹلی ڈافرنیٹلی ضرور بنائیں گا آپ کو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب اس وقت یہ بوٹیاں وڈسکیبر اور یہ وڈسکیبر اس وڈسکیبر بنائیں اب یہ باقی مسائلہ ہم اس میں اٹھ کرتے ہیں چولہ بہت کام کر لیجیگا یہ اس کی سوس ایک طرح سے یہ اس کی ایک طرح سے سوس چٹنی جو اس کو ٹوپ پر آ جائے گی بہت شکریہ کچھ دیرے سے کوک کر لیں گے اور پھر یہ ٹوپ پر ہمارے افغان ہی بہت اکیا جائے گی جیسے کی آپ دیکھیں نورمل آنچ پہ بنایئے گا دیمی آنچ پہ بنایئے گا پروسیس کا جاری ہے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم السلام جی سنا صاحبہ کسی ہیں آپ سنا میں ٹھیک ہوں اور آپ کی اکتاری بن گئی آپ کی بھی یہ تیار ہوتی ہے سنا تو بریانی منا رہے ہیں اور بوٹی چینسی کے جو آپ نے بتائی ہے وہ انشاءاللہ میں ترائی کریں ضرور ترائی کیجئے گا اور بریانی بلکل بلکل بس اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو ہماری سب ایکٹیوٹیز کو قبول پرمائے بلکل آمین دعاوں میں یاد رکھتے ہیں آمین آمین سنا صرف اتنا بتائیں ایک انسان پانی پہ بنا کتنے دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے یہ سوال ہے ہمارا کرمی اتنی ہے کتنے دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے بنا پانی کے انسان ایک دن بھی نہیں رہ سکتا یہ وہ چیز ہے جب آپ کو خاص خوشیم فیل ہوگی اچھا لگے گا ہیلڈی یہ دہی کے فائدے ہیں میٹ کے فائدے ہیں چپاتی کاربو ہائیڈریٹ ہے تو ایک طاقت بہت سہت بند غذاب جسے کہا جائے وہ ہو رہی ہے تیار زرہ سے سے پوش بھی کر لیجئے پریزنٹیشن کے جانے میں چلتے ہیں چپاتی اور سے پھر اس کے بعد ریسپی ہم نے وہ خجور کا شیک بھی کرنا ہے تیار تو پروسیس سب آپ کے سامنے بلکل جا رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ریسپی سہی فالو کریں بنائیں مزا آ جائے گا اچھا ساتھ ہی آپ سے کہیں گے فیس بوک کی دنیا میں ہیں تو ضرور جوائن کریں شب ٹونٹی ون کے نام سے پیج ہے ہمارا اور مجھے اب تلاش کر سکتے ہیں بالشاہ کے نام سے اور یوٹیوب بھی بہت شکریہ ماشاء اللہ آپ چار آزار سبسکرائبر بھی کروز کر چکے ہیں یوٹیوب پہ ایک بالشاہ پہ اور موجود ہیں اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں آپ کیا لاہور سے بات کر رہی ہیں میں ایک راتی سے درشاد بات کر رہی ہیں درشاد آپ کی آواز مجھے کیوں چینج لگری آج بس وہ اچانک بس یہاں کھلینا پی جن دیتا کہ آپ کا پرورام شروع ہو چکا تھا لیکن میں صبح میں دیکھوں گی پرورام آپ کا بہت اچھی رسی بنا رہے ہیں آپ جے جے شکریہ آپ ٹرائے کیجئے گا افغانی بوٹی بنا رہے ہیں جے جے درشاد جی افغانی بوٹی بنائیے گا مزا آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ اور اس سے پہلے کیا بنایا تھا آپ نے پہلے رسی بھی ہماری پہلے رسی بھی اس کو مرینیڈ کیا تھا اس کے بعد یہ سب پروسس آپ کے سامنے جی 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 بالکل بالکل چپاتی کے ساتھ اسے کھائیں گی آپ کو کیا چپاتی پسند ہے یا پھر پڑاٹھے میں آج تک پر چپاتی نہیں کھائی جا رہی ہے کیونکہ گرمی اتنی ہے اویلی تیجا زیادہ کھائی نہیں جاتی مس دلشادی سوال آیا آپ زیادہ سے زیادہ ایک ٹائم پہ کتنی چپاتی کھا سکتی ہیں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ دو تین تو کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جواب دیں گے سوال کہ انسان پانی پہ بنا کتنے دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے ایک دو دن ایک دو دن ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہمارے ججز نے آپ کا جواب نوٹ کر لیا ٹھیک ہے جی اور دیمی آنس پر یہ بنتا جا رہا ہے دیمی آنس پر بنتا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور کہا جا رہا ہے ججز بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں ججز الحمدللہ ہمارے ٹیم میں ہائیلی کالیفیرڈ لوگ ہیں اور انٹرنیشنل تجربہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ جب تک پروسی جاری ضرم پریزنٹیشن کی جانم چند ہے وقت بہت کام ہے جی سلاعت پتہ لے آتے ہیں لیمان اس طرح آپ نے اس کے رنگز کاٹ لینے رنگز کاٹ لینے جی اور اب بتائیے جس طرح ہم روزداروں کے لیے بال بنا رہا ہے افغانی بوٹی تو آپ کیا بنا رہے ہیں روزداروں کے لیے ٹھیک ہے جی جو ہم نے کہا سہر و آفتار میں بنیں گی مزے دار پکوان اور ٹیمارٹر ویجٹیبل ہمیشہ سے ہمارا رہنمائی کرتی ہیں فائبرین میں کافی مقدار میں ہوتا ہے بہت اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہیلو اسلام علیکم و علیکم اسلام انم بچ کریں کون انم انم بچ کریں بولیں بولیں جی فرمائیے انسان دو دن تک اچھا دو دن انم یہ ایک ٹائم میں زیادہ سے زیادہ کتنی چپاتی کھا سکتی ہو آپ نہیں میں تو ایک کھاتی ہوں ایک کھاتی ہوں چلیں ٹھیک ہے اچھی بات ٹھیک ہے انم کوئی فرمائیش ہے آپ کی نہیں نہیں بہت شکریہ خوش رہے ہیں شادو آباد رہے ہیں دوستو اس وقت بکتر صرف بریک ہے بریک کے بعد مکتر صرف بریک ہے بریک کے بعد پریزنٹیشن خجور سب کے دسترخانوں پہ ہے اینر جی بوسٹر اس کے امرے ڈرنک شیئر کریں گے مکتر صرف بریک کے بعد دیکھتا رہے ہیں شیئر کریں گے دیکھتا رہے ہیں شیف ٹونٹی ون موسیقا 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 موسیقی 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 نکال لی اور باقی اس وقت آپ کو سوس نظر آ رہی ہوگی یہ آپ نے چکن کی ٹوپ پر اس طرح سے آپ نے ڈال دینا ہے تو یہ دیکھیں اکسٹامی لمحاد افغانی بوٹی ہو چکی ہے تیار ہم نے ویسلا کیا کہ اگر آج دوسری روز کے افتاری میں افغانی بوٹی کے ساتھ ہم چپاتے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں تو باقی آپ کی مرضی ہے چپاتے موجود ہے گانیش کے لیے لیمون کچھ لیمون کی رنگز رکھ لیں گے نیمو ٹھیک جی انین کرسپی اب رکھئے زرا سا سلات پرتا ہے ہم بیش میں رکھنا کلیننگ اور اس کے بعد ہم جلتے ہیں ڈرنگ کی جانے پہ اس وقت ہماری اب غانی چکن بوٹی بلکل ہو چکی ہے تیار کھجور جسے کہا جاتا ہے اینرڈی بوسٹر اس کی آج ہم ایک ریسیبی ڈرنک شیئر کریں جس میں گوڑ میل کی فریش کریم ایڈ کرنی ہے ایڈ کرنی ہے گوڑ میل کا دو جو موجود ہے ٹھیک ہے جی چینی ایڈ کرنی ہے اور اینرڈی بوسٹر خجور آپ روزہ چاہے پندرہ گھنٹے کا ہو یا بائیس گھنٹے کا جب ایک دان آپ خجور کا کھاتے ہیں تو آپ کی اینرڈی کئی گناہ زیادہ بوسٹ ہو جاتی قدر نے تنی طاقت رکھی اس کے اندر خجور اس کے اندر اٹ کریں جی بیچ نکال کر ایک کپ پن کپ پھول ہم نے خجور اٹ کریں اور الحمدللہ پاکستان وہ ملکے جو دنیا میں بہت اچھی خجور دنیا میں ایکسپورڈ کرتا ہے سندھ کی سرزمین خیرپور سکھر میں بہت اچھی خجور ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی گوڑ ملک ایڈ کرتے ہیں جی چینی ایڈ کرتے ہیں چینی ایڈ کرتے ہیں چار چمچ گوڑ ملک کی فریش کریم ایڈ کی ایک دم کریمی شیک بنے گا اور کورکیا بن اور سے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیجئے مکس کرتے ہیں موسیقا موسیقی 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 کون بات کرنے سر آپ جاوید صاحب جاوید صاحب ایک انسان پانی پر بنا کتنے دنوں تک زندہ رسکتا ہے آج میں ایک دن زندہ رسکتا ہے جاوید صاحب موجود رہے اور یہ نکال لیتے ہیں جی look at this کھجور کا شیخ کریمی ہے جی کریمی ہے milky ہے and definitely it's tempting yummy اور fluffy بھی آپ کو feel ہوگا دیکھئے ایک کھجور آپ نے اس طرح نکال لی seed remove کیا بیچ سے دو پیس کیا اور کھجور کو یہاں گلاس کے اوپر ہی set کر لیتے ہیں کھجور اینرڈی بوسٹر جناب دونوں رسیپیز ہو چکی ہیں تیار سفائی بہت ضروری ہے جی سفائی بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے اس وقت ہماری دونوں رسیپیز ہو چکی ہیں تیار باقی چیزیں کو remove کرتے ہیں شپاتی کے ساتھ افغانی بوٹی بنا رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں انشاءاللہ کھجور کی ڈرنک ہو چکی ہے تیار ذرا سی سفائی اور اس کے بعد آپ سے لیتے ہیں اجازت سوال پوچھا ہم نے ایک انسان کھانا کھائے بنا ایک مہینے تک زندہ رسکتا ہے تو پانی پیے بنا کتنے دونوں تک زندہ رسکتا ہے تو جو جواب آیا ہے ہمارے ججرز نے جو جواب جو ہے سرج کیا ہے جو انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق لگ بگ چھ سے سات دن تک انسان زندہ رسکتا ہے پانی کے بنام جو کام ہیں تو پانی بہت ضروری ہے پانی زیادہ پہ خوش رہیں شادو آباد رہیں مزے مزے کے کھانے ضرور کھائیں پانچے چھے لائیو روزانہ آپ نے دنیا کا کوئی اور ٹی وی نہیں لگانا یہی رہنا ہے یہاں آپ کو بیس ریسپس ملیں گی اپنے آپ سے محبت کیجئے میرا نہ بن تو نہ بن اپنا ضرور بن خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی